ان کو سیبے والے کہے یا نیلے کمانگر ایک ہی بات ہے ہم کو پہلے پتہ نہیں چلتا ہے اس کو کون سی بیماری ہے ہم لاتے ہیں باہر سے کسی جگہ سے میڈس ہے مگر اس کو چلانے والا جو ٹریٹ کرنے والا ہوگا نا وہ بیسٹ ہونا چاہے واپسی کبوتر کی کیسی ہونی چاہے میں واپس جب کبوتر اٹھ کے آتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کو کیا دینا ہے جس کبوتر کو وائرس ہوتا ہے میں اس کو دیتا ہوں دوسرے دن پتہ نہیں چلتا اس میں وائرس تھا کی نہیں کبوتر جو بازی ہے ایک مائنڈ سے نہیں چلتی ہے میں کہتا ہوں ہم سب جو بھی لوگ کشمیر میں ٹیڈی ٹیڈی کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں پاکستان کو اور ادرک ان کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں اکثر کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ ننگرے ہوتے ہیں جو کبوتر بازی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بادشاہ کر رہا تھا یہ بادشاہوں کا شوک تھا مجھے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو چلی آج کا ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سو فرینڈس ہمارے سامنے اس وقت جیوید بھائی جیوید بھائی سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکل جیوید بھائی اس چیو تائے خوش آمدید کارا اس فیس بک چینل کے رہاں نکیڈی ویلوگز جیوید بھائی جوید بھائی جیوید بھائی جوید بھائی جیوید بھائی جوید بھائی ایدیو اس کیا تین تم باوجود مید اپنا اگر پنی سے گھارا سپتھ خوش کرو پنی سے چھتھ صرف ضرور ایڈیشن فیرون اگی جای بگی جای کیم تم خوشتر چھے بیٹر شوک کی کارور گھاری کیاکی حالات ہے اس نے ٹھ ٹھے کیاکی آج ہم پائی آسا لوگ کیا تم حساب چھے شوخ بہترین پنی قائم کار پہتھ آو انسان پاد بهوش پنیان کوتران سے تو میں بہت ساں اسے واری آسل شوک ام خطر تو میں وہ انتو تیہ کھو تھا ٹائم از گو کھت کھتے ہوئی رہے گو تھے لاگ بگ کم سے کم آسن گمید میں دا باوری آسن میں گمید تو جیوید بھائی کے ہاتھ میں کوبوتر ہیں پہلے ان سے جانیں گے کہ یہ کون سا کوبوتر ہے کس نسل کا کوبوتر ہے اور ان سے پوری انفارمیشن لیں گے اس کے بارے میں تو جیوید جیوید سبی کس کوبوتر اسے پرنس کم آنگر ایمسل کیا کوالٹی کیا کھائسی اچھ اچھ ایمسل کیا اسے پوری اودان خطر چھے بہترین کو در بہترین کو در چھے پرنس کم آنگر بے ایو سو نسل چھے نیاب نسل تو یہ اچھویو پیر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمریکس کرو گا کہ ان کے جو پر ہیں اچھے سے ان کا شوک کرائے آپ دیکھو اس کے تو یہ ہے اس کے پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرے سائیڈ والے پار آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس تو ابھی یہ جو اس کی بند ٹیل پوری بند ہے ہاتھ سے نہیں پگڑیا آدھے بھائی بولتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے بند ٹیل رکھتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کی آنکھوں کا شوق کرائیں گے ہمیں جمید بھائی یم آچھنا ذا سام رینگ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھو دیکھو یہ رینگ ہوتا ہے نا یم رینگ چاہا آتما دیکھو اس وشرت اچھا نمان دیکھو وشرت ہے کروس کوتر کوتہ کروس چھے یا کیم بلڈ لائن ہون چھے باکی اس کوتر چاہا سا کردار سو چاہا سا پار جوڑ ہڑی دوم کوتر کے ساتھ ہم برابر پوائنٹن منس بائی کشن کی اچھو سا اچھا کہ صرف کروس وشت بے ہاکو وینیت ایک ہم بلڈ لائن ہون چھے تو جیسا آپ سن سکتے ہیں کہ آنکھوں کا یہی رول ہے کہ یہ کس بلڈ لائن سے ہے اور کروس ہے کیا ہے یہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے اڑھنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے سو فرینڈز ایک اور قبوت ہے یہ شاید اسی کا نار ہے پہلے آپ کو اس کا شوق کریں گے ڈیریکٹر ہاں یہ دیکھو اس کا یہ نار ہے اس کا جو میں نے فیمیل دکھا ہی اس کا نار ہے پہلے اس کی آنکھوں کا شوق کریں آپ اب اس سیڑ بھی دیکھو دوسرے سیڑ والے آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا پلے کا شوق کریں اور یہ بڑے بگلوں کا کب ہوتا رہا ہے جیسے وہ لاسٹ ٹائم ایک بھائی نے بولا تھا کہ ایگل ٹائپ جو بڑے بڑے پار ہوتے ہیں یہ بڑے بگلوں کا پار ہے اور اس کی دھوم بھی دیکھو بند دھوم ہے اس کی پوری بند ٹیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آپ شوق کریں اس پیر کا پھر ایک جوڑی کا شوق کریں گے ہم سیڑ والے کبوت رکا فرینڈز جیسے کہ ہم ہم نے ایک پیر کا شوق کیا تو آپ تک ہم نالیج بھی پہنچا رہے ہیں جو نئے شوقی نے اس کام میں جو اس شوق میں نئے لڑکے آ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم انفارمیشن جو ہیں اور انفارمیشن جو ہیں کلیر انفارمیشن یہ نہ ہو کہ ہمیں جیوید بھائی بتائیں گے یہ یہ بلکل وہی انفارمیشن بتائی ہے جو انہوں نے خود پریکٹیکل کیا ہے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو کبوتر بازی ہے یہ دو دن کا کام نہیں ہے اس میں تو ٹائم لگے گا آپ کو اس میں سالوں لگتے یہاں پہ بڑے بڑے اتنے ہمارے بڑے بڑے اچھے استاد ہے یہاں فوروک صاحب ہے ہمارے بلال صاحب ہے یہاں پہ الطاب صاحب ہے ان سے بڑے بڑے استاد ان کے ساتھ کبھی بیٹھو ان سے باتیں کرو نالج ایک دوسرے سے شیئر کرو تب ہی جا کے پتا چلتا ہے گھر میں جا کے پتا نہیں چلتا ہے یہ کبوتر کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ باراملا میں ہمیں بہت بہت اچھے استاد ہے ہم سلوٹ کرتے اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو اس چینل کی وسادت سے جو بھی بھائی کبوترن کا شوق کر رہا ہے جس کو کر رہا ہے کم سے کم اگر ایک استاد نے آپ کو ایک ٹپ بولی کم سے کم اس کا احترام کرو استاد کو احترام کرو انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے آپ آگے کتنا جاؤ گے بلکل جیسا جیوید بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے باراملا میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں اور بہت زیادہ اچھے استاد ہیں تو استاد وار بلال ہیں استاد جیسا ان نے بولا کہ فاروق صاحب ہیں بہت سارے تو ان سے ٹپس لیا کریں انشاءاللہ ان کے پاس بھی ہم جاتے رہیں گے تو فیلال ہم ایک اور جوڑے کا شو کریں گے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے یہ دوسرا پیئر ہے میرے پاس سیبے والے کبوتر جن کو ہم نیلے کمانگر بھی کہہ سکتے ہیں ان کو سیبے والے کہے یا نیلے کمانگر ایک ہی بات ہے اگر اور کسی کو کہیں گے وہ کہیں گے یہ نیلے کمانگر نہیں ہے سیبے والے ہی نیلے کمانگر بھی دیتے ہیں یہ بھی کمانگر نیلے کمانگر بھی دیتے ہیں فرنڈز میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی نولیج ہے تو آپ سب کو اس ویڈیو سے فائدہ ہونا چاہیے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا کام ہے تو پہلے ہم شو کریں گے اس کا دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو کتنی سرخ آنکھیں ہیں اس کی دوسری طرف بھی آنکھ دیکھو جو بھی ہیں پیور ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں فرنڈز اب اس کے باغل دیکھئے لمبے لمبے کندے ہیں آپ دیکھو اور اس کی دم بھی دیکھو آپ یہ بند دم ہے کیونکہ دم کا کردار جو ہے کبوتر میں وہ بیلنس کا کام ہے جو کبوتر جن کی کھلی دم ہے وہ بھی اڑتے ہیں جن کی بند دم ہے وہ بھی اڑتے ہیں البتہ کردار جو ہے پیز ترین وہ جو ہے دم جو بند دم ہے بس ہم زیادہ لائک کرتے ہیں بند دم میں کبوتر بھی اڑتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جب کبوتر اوپر جاتا ہے تو میکزمم جو ہے کبوتر یہ مجھ سے بہت ساروں نے سوال کیا کہ کبوتر جو ہے واپس کون آتے ہیں اور کون نہیں آتے ہیں واپس تو ہر ایک کبوتر آتا ہے واپس تو ہر ایک کبوتر آتا ہے البتہ کبوتر جو کرال جو ہوگا جس میں اگر یہ کبوتر ہے اس میں ہم سب ریسر کبوتر کرال ڈالیں گے وہ تو واپس نہیں آئے گا نا کیونکہ ریسر کبوتر جو وہ الگ کردار کا کبوتر ہے یہ ہائی فلائر کبوتر جو ہے یہ الگ کردار کے کبوتر ہے اور واپسی سب کبوتروں میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ نر ہے کہ مادی ہے آپ اس کے پلے کا شوق کریں یہ نر ہے اب ہم مادی کا شوق بھی کریں گے اس کے مادی کا بھی شوق کریں گے آپ کو فرنڈز اور بہت زیادہ مزا رہا ہے اس ویڈیو میں چونکہ نولیج جو ہے گین ہو رہی ہے نئے کبوتر بازوں کے لئے نئے شوقینوں کے لئے یہ ویڈیوز ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اب جیویز بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں ایک بات ہے آج کل بہت آسان ہو گیا کبوتر بازی کیونکہ جو سوشل میڈیا کی وسادت سے لوگوں کو پتا چر رہا ہے جو اس سے پہلے ہم جا رہے تھے کسی دوست کیا کسی استاد کے پاس پہلے ہم سیکھتے تھے ہم دین نکالتے تھے اب اس کو کیا کرنا ہے اس جی کو کیا کرنا ہے آپ جو نئے نئے شوقینے مجھے لگ رہا ہے ان کے لئے بہت بہت ایک اچھی چیز جو ہے جو سوشل میڈیا ہے ان سے ان کو پتا چلتا ہے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی وسادت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے یہ بہت آگے شوق جائے گا انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ جیسا کہ جعوید بھائی بتا رہے ہیں بلکل تو اس کی مادی کا شوق کیجئے آپ ہاں اس کی کندو کا شوق یہ دیکھو دوسرے طرح ایک پیر کا اور ہم شوق کریں گے جو گولڈن پیر ہے پوٹر کم آگر لائن سے ہی ہے آپ کوئی کہہ رہا ہے گولڈن کوئی زیرہ کم آگر بے کم آگر جو بلڈ لائن ہے نا وہ ایک یہ ہے اب کسی نے اس کے ساتھ اور کوئی مادی لگائی تو گولڈن بن گئے اس کے ساتھ اور کوئی نر لگا تو صدرگ گولڈن بن گئے بسکلی کم آگر بلڈ لائن جو ہے نا وہ ایک ہے فرنڈز ایک اور یہاں پہ پیر ہے یہ گولڈن پیر ہے ان کو گولڈن کہہ یا کسوری کہے یہ ایک ہی بولر ڈائن سے ہے گولڈن کبوتر ابھی ہم چاہتے ہیں فرینڈز کے آپ تک جو ہیں ریال نالیج پہنچا ہے تب ہی ہم جعوید بھائی کے پاس آئے ہیں تو ان کو جو ہیں نالیج فیکٹری بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ نالیج ہے ان کے پاس اور جو ہیں کوئی غلط انفارمیشن نہیں دیتے ہیں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرنس کے بیسیس پہ جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایکسپیرنس شیئر کر رہے ہیں تو فیلال ہم نرچرز کنمت یہ مادن ہے پہلے اس کا شوک کرے ہم نے پہلے بھی کہا اپنے استادوں کی عزت کرے انشاءاللہ رحمان آپ خود دیکھو گے آپ کتنا آگے جاؤ گے آپ دیکھو یہ مادن کا جو ہے کیونکہ ابھی کبوتر تھوڑا کریز میں ہے آپ دیکھو اس مادن کی بھی سنگل دھوم ہوگی سنگل کوئی ہاتھ سے پگڑا نہیں کچھ نہیں اب ہم نر کا شوک کریں گے تو اب یہ جو ہے نر ہے اس کا بھی شوک کریں گے آپ دیکھو تو تو میں یہ جو یہ جو لمبے لمبے گند ان کا کیا رول ہوتا ہے اور کتنے ہونے چاہیے یہ بھگل وقت کے پار وغیرہ ان کے بارے میں تھوڑے دیکھو یہ جو پار ہوتے ہیں نا یہ آگے والے بھی دس ہوتے ہیں پیشے والے بھی دس ہوتے ہیں پہلی کلی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ جو کلی ہے نا یہاں سے جہاں سے یہاں سے اس کو ریٹورن کیا گو اس سائیڈ کے آگے والے دس پر ہے یہ بھگل والے دس پر آپ خود ہی دیکھو اس کے بھگل کتنے بڑے ہیں دلکل اور آپ اس کا شو کریں اور دیکھو اس کو بھی نار کو بھی ہم نے کسی طریقے سے نہیں پگڑا ہے بند دن کٹے پوری سنگل ٹیل یہ اور ایک میرے پاس پیر ہے ڈاو والا پیر اس کی اس کی جو ہیں ڈیٹیلز وغیرہ بعد میں کریں گے پہلے ہم جیوید صاحب سے ایک question پوشنگے کہ جو مجھے بہت سارے جو ہیں میرے ویورز میرے فالوورز ہیں جن نے مجھے بہت بارے پوشا کہ لکوے کا علاج انکلوڈنگ نیک گردن کا بھی ہوتا ہے اس میں تو یہ ہمیں جیوید بھائی بتائیں گے اس کے کا علاج ہاں بلکل میرے بھائی ایکچلی کبوتر کو جو بیماری ہے نا کبوتر کو بیماری جو بھی آتی ہے نا وہ خود کی گلتی سے آ رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کھڑے میں کوئی ہم باہر سے کوئی کبوتر لائیں اپنے گھر کے کھڑے میں چھوڑے اس سے بھی بیماری آ سکتی ہے یا کیج جتنا چھوٹا ہوگا اس میں دس کبوتر آئیں گے اس میں دس ہی ڈالو بارہ تیرہ مڈا اس سے بھی آپ کو لکوے کا جو ہے شکار ہونا ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہر ہمیشہ کبوتر کو دانا اچھا دے اور پانی ہر دن ان کو چینج کرے ایسا نہ ہو پانی میں نے اکثر دیکھا کسی بہت جگوں پہ وہ پانی وہاں ہی اسی برتن میں نیا نیا ڈا ہے اس کے اندر دیکھو پھنگز بھی چڑے ہوتے ہیں گلتی خود کی ہوتی ہے کبوتر کی کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے ساپ سترہ رکھو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں آئے گی اب اگر آپ ہی گئی تو اس کا کچھ علاج ہے ہاں ہے بہت ہے تھوڑا سا بتا دیجئے جو سپوز یہ کبوتر ہے یہ دانا نہیں جگتا ہے میں کہتا ہوں اس کو سوگڑا ہو گیا سوگڑا جو ہوتا ہے نا وہ پہلے دیکھنا ہے سوگڑا کس وجہ سے ہو گیا اگر یہ دانا اچھے طرح سے کھا رہا ہے تو اس کو ڈیوارمنگ کرو کیوں اس کے پی اٹ میں کیڑے ہیں وہ نکالو اگر دانا نہیں کھا رہا ہے پھر دیکھو اس کو انفیکشن ہے پھر وہی ٹریٹمنٹ کرو ہم کو پہلے پتہ نہیں چلتا ہے اس کو کون سی بیماری ہے ہم لاتے باہر سے کسی جگہ سے میڈیسن اور انسانوں کی میڈیسن اور فلاکسیں وفلاکسیں ڈالتے ہیں کیونکہ اس خود بھی آپ دیکھو انسان کتنا بڑا ہے اس کا سٹامک کتنا بڑا ہے اور اس بیچارے کا معصوم سے جانور کا کتنا بڑا ہے ہم وہی ٹیبلٹ ان کو ڈالتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو لکوے میں ہے میں کہتا ہوں اس کو گارلک جو ہے بسٹ ایک چیز ہے گارلک اور جس کو ہم لیسن بھی کہتے ہیں اور ادرک ان کو اچھی طریقے سے کوٹ لے اور ایک بوتل میں رکھے وہ پانی ہفتے میں ایک دو دفعہ ڈالے کیونکہ اسے کبوتر کا حازمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ بیماری بھی نہیں آئے گی کیونکہ میڈیسن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تب تک جب تک ہم کو میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے ہم پہلے سے ہی کبوتر ایسے ہوتا ہے ڈیلا تو دے دو میڈیسن پہلے سے ہی اس کو ہم میڈیسن پہ لاتے لاؤسٹ اینڈ فائنل کیا ہوتا ہے پھر یہ بچارہ مر جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہائی اب ایسا کرنا تھا نہیں پہلے یار کبوتر کو ٹریٹ کرو اس کو کیا چیز ہے اس کو کونسی بیماری ہے تب جا کے اس کو وہ میڈیسن دے دو تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اصل میں جو ہے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کے جو کیجز ہوتے ہیں ان کو اچھے سی صفائی کرو جس میں آپ پانی وغیرہ دیتے ہو سارا صاف رکھو جیسا آپ نے سنا تو فیلال ایک کبوتر ہے ان سے جانیں گے کہ یہ کونسی نسل کا کبوتر ہے اور اس کا شوق بھی کریں گے آپ کو یہ میرے پاس دب والے پیر ہے آپ اس کو شوق کریں اور ایک بات میں کہوں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ویڈیو میں میں نے دیکھا جو وار بلال صاحب ہے ہمارے بڑے بائی ہے اس نے بہت دفعہ کہا کیونکہ کبوتروں جب ہم کھڑے صاف کرتے ہیں دوائی ایک آتی ہے ورکون ایس اس سے سپری کیا کرو کیونکہ جو بھی انٹی فنگل انفیکشن ہوتا ہے اسے ڈیڈ ہوتا ہے میں خود یوز کر رہا ہوں پانچ سالوں سے ہفتے میں دو ہفتے کے بعد ایک دفعہ میں ضروری کبوتروں کو اور کھڑے کو بھی سپری کرتا ہوں وہ بہت اچھی چیز ہے آپ دیکھو یہ اسے ڈاو والا پیر ہے آپ اس کے کندے دیکھو اور دوسری طرف کا کندہ بھی دیکھو دیکھو بگلے کتنی بڑی ہے کبوتر کی اور آپ دیکھو دیکھو اس کو بھی سنگل پیر دم ہے میں نے کوئی باند کے نہیں رکھی ہے پوری باند ٹیل کو یہ اس کی مادن ہے آپ اس کو دیکھو یہ اس مادن ہے آپ اس کی آئین سائن دیکھو اور اس کے پار دیکھو دیکھو اور دیکھو اس کی بگلے کتنے یہاں سے کتنی بڑی ہے کوئی پاگڑی نہیں ہے بلکل پورا کلیر تو تیون تو میں جہوید سب مجھے بھائی نے پوچھا تھا کہ مجھے کبوتر رکھنے ہیں تو میں کن سے سٹارٹ کروں اور کیسے لاؤں کون سے لاؤں چونکہ پہلے جو شوک میں آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بانا کمانگر یا میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے کیا ہوتا ہے جو ٹیڈی کبوتر ہے نا ٹیڈی کبوتر بس کے لیے بنایا ہے پاکستان نے بنایا ہے انہوں نے کیسے کروس کیا ان کو میں کہتا ہوں کریڈٹ ہم سب جو بھی لوگ کشمیر میں ٹیڈی ٹیڈی کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں پاکستان کو کیونکہ بنایا انہوں نے ہمارے پاس بھی کبوتر ہے ہم نے کیا کیا کام ہمارے پاس دو پیر ہے ان کے بچے نکلے آپس میں ان کو ہم کروس کرتے یہ ہوتے ہیں ان بریڈ کیونکہ ہمارے کھڑوں میں بہت ان بریڈ پڑی ہوئے شکلیں بہت پڑی ہے اس وجہ سے ہم اپنے کبوتر کو کریڈٹ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم باہر کے یہاں دیکھو بلال صاحب وار بلال صاحب ہے اس نے بنائے سدرا کولڈن بنائے اس کو پانچ بجے تک میں نے وہ دیکھے اڑتے ہوئے اور جو کبوتر ہے کبوتر ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے کبوتر کا اہم جو کردار ہے وہ ایک استاد کا ہے کبوتر میں کہوں گا یہ چھ بجے اڑتا ہے سات بجے اڑتا ہے نہیں کبوتر بھی اڑتا ہے مگر اس کو چلانے والا جو ٹریٹ کرنے والا ہوگا نا وہ بیسٹ ہونا چاہیے تب جا کے آسمان ڈونڈے گا جب انسان کو پتہ نہیں ہے اس کو واپسی پہ کیا دینا ہے کیا دیں ہم خود آپ میری بات سوچو میں جم جاؤں گا دس دن پانچ دن میں کھاؤں گا کشنی میں آخر کار میں زمین پہ لیٹوں گا ہاں جب میں جم کر کے باہر جاتا ہوں تھوڑا سا ڈائٹ ہاں وہ بھی کرتا ہوں اپنی کیلریز جو بردن ہوتی ہے وہ بھی برابر کرتا ہوں تب جا کے میں دوسرے دن اور یہ اصل کر سکتا ہوں جب مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا ہم کہتے کبوتر ڈالے اڑانے کے لئے پھر ایک استاد نے کسی کو اچھا پیئر دیا پھر اس کو خود نہیں آیا اس کو سمالنا پھر کہتے یار استاد نے اچھا کبوتر نہیں دیا اس نے نہیں وہ پہلے دیکھو کبوتر کو دینا کیا ہے ٹریننگ کیسی دینے ان کو ان کو کیسا کرنا ہے تب جا کے پتا چلتا ہے میں میں نے بولا پہلے بھی اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ دو دن کا کام نہیں ہے کوئی کہے گا میں نے آج کبوتر کمانگر لائے کل میں کہوں گا اور کسی کو آو شرط کرو ایسا نہیں ہے پہلے اس کو سب کچھ پتا ہونا چاہے واپسی کبوتر کی کیسی ہونی چاہے میں واپس جب کبوتر اٹھ کے آتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کو کیا دینا ہے اور کھانے میں کیا دینا دینا ہے صبح کیا کرنا ہے تب جا کے کبوتر بھی شرط کرتا ہے تو ابھی جو ویڈیو چل رہا ہے ایک اور کورشن ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی یہ جو ہیں ویڈیو زیادہ تر جو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک نولیج پہنچائے جس سے آپ کو فائدہ ہو تو ایک اور کورشن ہے کہ فرینڈ ایک نے پوچھا تھا کہ جوں کا علاج تو جوں کا علاج جو ہے نا ان میں ایک پاورڈر ہوتا ہے کبوتر میں میں دکھا ہوں ہمارے کھڑے جو بھی ہے ان کو دیکھو آپ جس کھڑے میں جاؤں گے سفیدی وہ سفیدی جیسے چادر ہو میں نے دیکھا ہے بالکل جی جی میں نے دیکھا ہے آپ جاؤ جوں کی دوائی ہوتی ہے یا پوٹیشن پار میگنٹ ایک دوائی آتی ہے ان کو ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ یا دو دفعہ نہیں ایک دفعہ ان کو نہلا ہو جب سال بر نہیں نہلا ہے پھر جو دیکھو آپ دیکھو اس میں کوئی جوہ نظر آ رہا ہے بالکل جو ہیں کلیر کلیر کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو آپ ہفتے میں یا ٹیم نہیں پندرے دن کے بعد ایک دفعہ یا ان کو نہلا ہو اگر آپ کو پھر جب جوہ جوہ ان کو آتے ہیں پھر ان کو وہی دوائی ڈالیں ورنہ ان کو عام سے پوٹیشن پر میگنٹ آج جس بائی وہ افرٹ نہیں کر سکتا ہے سمپل سمپل سا پانی لاؤ اس میں نیمو کے کترے ایک دو ڈالو بس یا فٹکری ملتی ہے فٹکری ڈالو اس سے نہلا تو جوہ نہیں آئیں گے فرنس بہت زیادہ مزا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنی انفارمیشن شاید ہی کسی کے پاس ہوگی تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس شوک 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 کر رہے ہیں یا نئے اس شوک میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ابھی انشاءاللہ اور بھی ہم شوک کرائیں گے آپ کو میں آپ کو پینتیس والے ایک جوڑے کا شوک کراؤں گا جو ہمارے کلیمنٹ کے حساب سے بہت بہت نایاب جانور جو ہے ان کو ہمیں جو کمانگر ہیں ان کو ہمیں تیمپیچر ہونا چاہیے اچھا یا ان کو ہم بارش بارش میں نہیں چھوڑ سکتے پھر واپس کو بوتر نہیں آئے گا پھر کہیں گے یا یہ نسل واپس نہیں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے اتنے سال جو ہے اس میں محنت کی اس میں تجربہ کیا سیکھا آپ نے سکھایا آپ نے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج تک جو ہے آپ کے پاس کونسا ایسا کبوتر ہے جو آپ کو بیسٹ لگا جس نے سب سے زیادہ اڈان دے دی سب کے کبوتر ہے میں خود نہیں کہہ رہا ہوں میرے کبوتر بیسٹ ہے بیسٹ سب کے کبوتر ہے مگر ایک استاد سے کوئی بھی استاد اگر ہو اس کے پاس بیٹھو اس کو کہو یار میرے پاس ایک پی ایر ہے اس کو آگے سے مجھے کیسے چلانا ہے لائن بریڈ کیسے کرنی ہے جب وہ آپ کو ٹپس دے گا تب یہ میرا کبوتر ہے میں اس کے بچے بناوں گا دس پھر وہ دس نہیں ہے جب میں یہ دس یہ پوائنٹو کا محتاج ہوتا ہے جب میں اس کو گیارہ پوائنٹ دوں گا باہر سے کوئی کبوتر لاؤں گا اچھا سا پروازی پھر ان کے پاس اس میں ڈالوں گا تب جا کے گیارہ پوائنٹو کا کبوتر بنے گا تب جا کے اچھا بنے گا باقی کبوتر سب کے پاس اچھے میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس اچھے ہر ایک کے پاس اچھے اب کسی بھائی کو میرے پاس بھی گاڑی ہے اس کے پاس بھی گاڑی ہے میرے پاس دو ہزار پندرہ مارڈل گاڑی ہے وہ دیکھو جیسے دو ہزار انیس لگ رہی ہے کسی کے پاس دو ہزار بیس ہے وہ دیکھو دوہزار چودہ لگ رہی ہے وہ چلانے پہ ڈیپنڈ ہوتا ہے وہ کس حساب سے اس کو منٹین رکھے گا اور کچھ نہیں ہے باقی سب کے پاس قبوت رہے ہیں اور استادوں ہم لوگ جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں میں نے بھی خود نہیں شوک میں نے جب شوک کیا خود میں نے نہیں سیکھا میں نے بھی بلوار بلال صاحبے میں اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں اپنے فاروق صاحبے اس کا بھی بہت شکر ہر ایک میرے بہت دلی کے استاد ہے میرے باہر کے بھی دوسری ہر ایک سے میں نے ایک ایک پوائنٹ کولیکٹ کیا تب جا کے تھوڑا سا پتہ چلا ورنہ میں کہوں گا نہیں ہے میں نے آج دیکھا تو میں نے میں کوئی استاد استاد نہیں ہوں تھوڑا سا جو ان لوگوں کی وجہ سے مجھے تھوڑا نالیج ہوئی وہی نالیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور باقی کچھ نہیں ہے سو فرنس بہت زیادہ مزہ رہا ہے اس ویڈیو میں ایک اور پیر ہے ان کے پاس تو ان سے پنتی والے کبوتر ہے آپ دیکھو یہ بہت ہی نایاب بریڈ ایک ہے جو بہت زمانے سے چر رہی ہے ہم نے بھی سنا کوئی بادشاہ تھا اس نے اس کا جو کام کر رہا تھا اس کے اس نے پنتیس روپے کا یہ جوڑا لیا تھا اس سے ان کے نام پڑے پنتیس والے مگر بہت نایاب کبوتر ہے اور واپسی ان میں ہنڈرنین ٹین پرسنٹ ہے یہ کہا کی نسل کیونکہ میں نے خود میں ایسے کہہ سکتا ہوں میں باہر گیا تھا میرے گھر والی جو ہے وہ یہاں پہ دانہ ڈالنے کے لیے آئی تھی ایک دفعہ کبوتر کو تو ایک کبوتر جڑ سے نکلا سریعے پانچ منٹوں ٹین پہ ٹھہرا تب جا کے پھو تین دن کے بعد واپس اسی ٹین پہ آیا میں سلوٹ کرتا ہوں ان پنتیس والے کبوتروں کا بہت ہی نایاب کبوتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آپ میں آپ میں ان کا شو کراؤں گا آپ کو آپ دیکھو بہت بہت خوبصورت ہے یہ کبوتر اور جو پنتیس والے کبوتر ہے ان میں کوئی نہ کوئی دم کا ایک پلہ بلیک ضرور ہوگا یا پر کا ہوگا یا دم کا ہوگا آپ دیکھو یہ آپ کو کسی نے نہیں بولا گا یہ پیورٹی ہے ایسا نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے تو آپ دیکھو کوئی کیا تھا ہے ان کی جو پنتیس والے کبوتر ہے ان کی دم میں لکے جیسے ہوتی ہے نہیں اس کی دم بھی بند ہے کبوتر کو بیلنس کرنا آنا چاہیے باقی کچھ نہیں ہے آپ دیکھو یہ مادین ہے اور اس کی آنکھیں دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ کو اس کا نر جو ہے آپ دیکھو یہ جو پار ہے اس میں بلیک ہے اس کے دم میں نہیں ہے پار میں ہے کسی کو پار میں ہوتا کسی میں دم میں ہوتا ہے ایسا نہیں مگر بلیک لازمی ہوتا ہے ایک چیز آپ دیکھو یہ اس کا نر ہے ہوتا ہے آپ دیکھو اس کی بھی دم جو بند دم ہوگی کھلی دم نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے سر یہ کیا یہ ہڈی واگر اچھا سا ایمیو کیا رول چاہتا ہے ہڈی کیا جو ہے نا گول ہڈی جو ہوتی ہے جہاں ہم اکثر کہتے گول ہڈی یا کمانگرو جو کبوتر ہوتی ہے ان میں اکثر استاد کہتے آئے ہوئے جو کشتی نمہ ہڈی ہوتی ہے اسی کو لائے کرتے ہیں ہاں کشتی نمہ جیسے یہ ایسے کشتی نمہ ہوتی ہے اور جو جو ہے ہر اک استاد کہتا ہے بند جوڑ کائی ہم بھی کہتے می بھی کہتا ہوں بند جوڑ کا کہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو خوبتر ہیں ان کو آگر پھرrixہ بہات سے constitف ملتا ہوں کہ وہ بند جوڑ نہیں بھی لاjesی ہوتی ایک ساکریت نہیں جوڑ بھی قیراب کردار آج ہے تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ میں آج تک together لیا ہے سر میں حصہ لیتا میں ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہوں زیادہ سے زیادہ میں دو دن یا تین دن لیو رکھ سکتا ہوں تین دن کے بغیر اس میں کم سے کم مہینہ چاہیے ڈیڑھ مہینہ چاہیے اور کبودر جو بازی ہے ایک مائنڈ سے نہیں چلتی ہے اس میں جب تک دو مائنڈ نہ ہو کبودر بازی تب سیکسس ہوتی ہے اب جیسے میں ہوں میں خود اگر میں نے کبودر لائے ہوتے پھر بنائے ہوتے نہیں جب میں نے استادوں کا دوسرا سہرہ لیا تب جا کے اچھے بنے اور ہمیشہ کہتا ہوں اس سے اچھا بھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم استادوں کے پاس جائے کچھ سیکھے ایسا باقی استاد کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے کچھ نہیں لیتا ہے یا بلال صاحب دیکھو کتنی اچھی اچھی نالش شیئر کرتا ہے میں جب اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ آج تک میں نے نہیں دیکھا یا فاروق صاحب بھی کہتے ہیں آج تک جو وہ بھی کہتے ہیں اس کا چینل جو ہے پیجن پیروڈائز وہ بھی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جو ریحان بھائی ہے اس کو بھی فالو کریں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کوپوٹر بازی جو ہے کتنا آگے نکل چکے آپ دیکھو کچھ سالوں میں کچھ سالوں میں بس انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کچھ سالوں میں بہت آگے کوپوٹر بازی جائے گی کیونکہ اکثر کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ ننگرے ہوتے یہ جو کبودر بازی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھو آج کل کے زمانے میں کہتے جو پچھلے زمانے میں کبوتر ہے وہ ہار ایک یہ کر رہا تھا بادشاہ کر رہا تھا یہ بادشاہوں کا شوق تھا اب خود ہم نے نوابوں کا شوق تھا کیونکہ اب ہم نے ان کو خود گلت کیا کیونکہ کسی کو ٹھگا کسی کو وہ یہ ایسا نہیں ہے میں بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں جس بھائی کو شو کر رہا ہے بڑے بڑے استاد ہے ان سے سیکھے پھر خود پتہ چلتا ہے کبوتر کیسے بنانے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے باقی بلال صاحب ہے وار بلال اس کی چینل کو بھی آپ دیکھو اس کو سبسکرائب کرو پیجن پیرڈائز جو ہے فاروق صاحب اس کی چینل کو بھی سبسکرائب کرو وہ بھی بہت اچھے استاد ہے جی فرینز بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا ان کی چینل بھی آپ سبسکرائب کریں ریگولرلی جو ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا تھوڑا سا سیٹ اپ بھی دکھائیں تو آپ کیمرا منٹ سے گزارشے کے تھوڑا جو ہیں ان کا سیٹ اپ بھی آپ کو دکھائیں ہمیشہ آپ دیکھنے میں یہ جو فیڈر ہے یہ ہمیں باراملا میں ملتے ہے یہ یہاں کے نہیں ہے ایکچولی یہی سال ہو گیا آپ دیکھو اس میں اگر پانی رہتا ہے نہ اس میں بیٹھے جاتی ہے نہ کچھ جاتا ہے اسی لئے ساپ سترہ رہتا ہے ورنہ ہمارے پاس یہ سہلیات نہیں تھی ہم وہ جو ہے ہمیں مرگے ہم وہی فیڈر استعمال کرتے تھے اب یہ فیڈر جو آئے ہے یہ بہت اچھے ہاں اس میں بیٹھے بھی نہیں یہی فیڈر لاؤ اور جو یہ ٹرائے ہے ایسے ہی بناو کیونکہ ہر ہمیشہ دانہ صاف ہونا چاہے اور صاف جگہ ہو اگر کسی کے پاس بچارے کے پاس ایسی ٹرائے نہیں ہوگی جو جس جگہ وہ دانہ ڈالتا ہے پہلے اس کو صاف کرے اور خوشک رکھے ڈرائی پھر اس پہ ڈانہ ڈالے انشاءاللہ رامان کوئی بیماری نہیں آئے گی تو آپ کو تھوڑا سا سیٹ اپ بھی دکھائیں گے ان کے ان کا ہم تھوڑا اندر جائیں گے یہاں سے تو یہ دیکھ سکتے آپ کیسے لگے ہیں ان کے یہ جس میں دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں وہ دکھائے آپ کو بہت دیکھ سکتے ہیں خود اور کتنے تندر ہوتے ہیں ان کے کبوتر یہ وجہ یہی ہے کہ صفائی جو ہے صفائی نیچے بھی کتنا صاف ہے تو آپ کو نیچے بھی دکھائیں گے جیسا جاوید بھائی بھول رہا ہے کہ پورا سفائی جو سنڈے اس کو سفائی کریں گے تو تھوڑا سا ان کی کبوتر آپ کو اندر دکھائیں گے کیسے لگے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے تگڑے ہیں کوئی کبوتر بیمار نہیں لگتا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ فیڈر جس کی جو اس میں ڈالتے ہیں آپ دانہ وغیرہ جس میں بیٹے نہیں جاتی ہے پانی وانی تو یہ والے جو 35 والے کبوتر دیکھ سکتے ہیں لائٹس کا بھی اچھے سے انہوں نے انتظام کیا یہاں پہ اور بریڈنگ وغیرہ سارا کچھ ہوتے ہیں انڈے بھی ہیں آپ کو دکھائیں گے ہم یہاں سے کوشش کریں گے دیکھو میرے بھائی جو شوک کرتا ہوگا اس کو ان چیزوں کا پھر کبوتر کو دینا پڑے گا یہ ایک گلکوز آیا ہے کبوتروں کے لئے یہ بارہ ملہ پولٹری سے ملے گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہو یہ الیکٹرو لائٹ الیکٹرو لائٹ یہ بہت اچھا ایک میڈیسن آیا ہے اس سے پہلے نہیں آتا تھا کبوتروں کا اس سال ہم نے لائے ہم اس کو گلکوان ڈی دیتے تھے اس سے پہلے کیونکہ اس میں بہت سارے پوٹیشم ہے میگنیشم ہے سوڈیم ہے اس میں بہت سارے انرجی جو چیز ہے وہ ہے اور اپنے کبوتروں کو جو میں کہہ رہا ہوں تھا کھڑے کے لئے سپری کرنا ہے وہ ہے یہ ورکون ایس آپ دیکھو یہ بھی بارہ ملہ پولٹری سے ملے گا آپ کو ورکون ایس یہ بہت اچھی ایک دوائی ہے اپنے کبوتروں کو کھڑوں کو ایک دفعہ اس سے سپری کیا کرو کیونکہ جو بھی بیکٹیریاز ہوگی یا انفیکشن ہوگا اس سے ڈیڈ ہوتا ہے اور یہ ہے اپل وینیگر یہ بھی اپنے کبوتروں میں استعمال کیا کرو یہ بھی اپنے کبوتروں کو ایک دفعہ دیا کرو اور یہ بلڈ سیل بڑھانے کے لئے کبوتروں کے لئے آیا ہے یہ بھی آپ ان کو بیچ مچ بھی دیا کرو کیونکہ کبوتروں کو جو دانہ دیتے ہیں اس سے اس کو ہر ایک چیز ریکاور نہیں ہوتی اس کو کیلشم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب یہ چیزیں آپ دوگے انشاءاللہ آپ کی مادن جو ہے وہ اڈنو سے نہیں رکتی ہے یا اپنے جو کبوترے بودھ ڈالنے سے نہیں رکتا ہے کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں دیں گے تب وہ پرابلم آتی ہے اور آپ دیکھو یہ ہے اس رویٹ یہ جو ہے کیلشم ہے یہ بھی آپ دے دو اگر کسی بھائی کے پاس مہنگی دوائی لینے کی جو پیسہ ہو وہ نہ ہو تو سمپل سے اس کو پالی بیان لائے وہ ان کو کبوتروں کو دے وہ پالی بیان بھی چلتا ہے اور یہ دیکھو یہ میڈیسن ہے اس سے بھی آپ دیکھو یہ میڈیسن بہت اچھی دوائی ہے کبوتروں کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایم آر پی ہے گیرہ سو روپے میں نہیں کہتا ہوں ہر ایک بھائی یہ ایفورڈ کرے بیس روپے کی بھی دوائی جو ہے وہ بھی کام کرے گی مگر کم سے کم اپنے کبوتروں کو ویٹیمن کیلشم ان کا کورس کرائے اس سے بیٹر رہتا ہے اور اپنے کبوتروں کو لازمی یہ جو ہے لیورٹانک جو ہے برولویٹ یہ آپ کو دے یا یہ نہیں ملے گا آپ کو لیور فیفٹی ملے گا وہ ان کو دے دے کیونکہ یہ مٹی جو کھاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا لیور تھوڑا خراب ہوتا ہے اور زیرو سائی چپس جو ہے وہ اپنے کبوتروں کو ڈالے کیلشم کے لیے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے یہ کبوتروں کے لیے انفیکشن کے لیے دوائی جو ہے یہ میں نے بیلجیم سے مانگائی تھی یہاں پہ ہم نے وہاں سے لاتے ہیں ٹیٹرہ ساکلنیا یہ بہت نایا دوائی ہے آپ دیکھو میں نے یہ خود استعمال کی ہے جس کبوتر کو وائرس ہوتا ہے میں اس کو دیتا ہوں دوسرے دن پتہ نہیں چلتا اس میں وائرس تھا کے نہیں یہ اتنی اچھی دوائی ہے اور یہ دوائی جو ہے میں کہہ رہا ہوں جو بوائی ایکوئیٹ کر سکتا ہے وہ مہنگی دوائی بھی لاسکتا ہے کیونکہ ہمارے باراملہ جو ہے وہاں پہ بہت نایا قسم کی دوائی ملتی ہے یہ بیلجیم کی دوائی کئی نہیں کسی نے نہیں مانگائی آج تک اس نے مانگائی ہے کیونکہ فور ان وان ٹیبلٹ بھی ہے وہاں پہ آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے لیٹی بھائی وہ انشاءاللہ رامان ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں بہت اچھا سو فرنڈز بہت زیادہ انفارمیشن آج جیوید بھائی نے دی ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے تو بہت زیادہ اچھا لگا مجھے یہاں پہ آکے کیونکہ بہت زیادہ اچھی انفارمیشن بیگنرز کے لیے کچھ سوال کچھ انفارمیشن کچھ جوابات ان سے بہت سارا ہم نے سیکھا تو انشاءاللہ اور بھی آئیں گے آپ اس ویڈیو کو پیار دیں ہماری چنل کو سبسکرائب کریں پیج و پیج کو فالو کریں آج کا ویڈیو تھا اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم بابائے